نام دو سے بھی لفظ اللہ تعالیٰ کے بیانے قرآن کریم میں حضور این وآلہ علیہ وسلم جہاں بیسط کا اور آپ کے کہیے جانے کے انعام کا پسکرہ سبھایا وہاں نبی پاکس حسن کے اچھترائیز نبوت کا بھی پسکرہ سبھایا اور ایک مقام پر نہیں کہ ہاں تک میں یہ یاد آتا ہے کوئی چار مقامات قرآن میں جسے سمتے آیتیں ہیں جو محمد اللہ تعالیٰ سماتے ہیں وَاللَّذِي بَعْفَ فِي الْمَيِّينَ وَسُولًا مِّنْهُمْ يَقْدُوا عَلَىٰهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِتَابَ وَالْفِقْمَا وَإِنْقَانُوا مِنْ قَبْرَ لَكِيُّ بَرَالِهِمْ سیدنا ابراہیم خلیل نے جتواب سرمائی تھی اس کے لیلرس تقریباً یہی مسئول یہی وَبَسْتِهِمْ رَسُولًا مِّنْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِهُمْ تِتَابُهَا الْحِكْمَةِ وَجِزَكِّينَ مِنَّكَانْتَرِهُمْ تو دعا ہے کہ ابراہیم خلیل نے جو دعا مانگی اس میں میری فرائض پر سکوا ساتھ فرائض نمویت کا جو دعا کہ نبی اکرم شیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دعا کے رتیجے پر تو اللہ صبر اللہ تعالی نے یہ قرآن کو مختلف آیا ہے تو اسی چیز پر 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 یہاں حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلائض نبویت کو بخائے جا ہے تو ان خلائض نبویت میں سے یعنی دیکھئے تین چیزوں کو فائزے طور پر اللہ صبر اللہ تعالی نے بھیان سمایا اس میں ایک جس میں دو جلگہ آجاتے ہیں اور باقی ایک ایک پیس ہے فائز انسال کے طور پر یَتْنُوا عَلَىٰهِ الْآَيَا تدعوتِ کتاب اور دوسرے دیتے ہیں یہ تعلیمِ کتاب ہوئی اللہ تعالیٰ کی دیتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی دی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دی اور حکمت یعنی دین یہ سچائی دعنائی کی باتیں تو وہ بتاتا اب دین کی دعنائی کی باتیں کیا ہیں اس کیونکر بتاتا ہے یہ ایک بلد انمان ہے جس کو हم پت Серلہ سے جتنے بھی علوم ہیں وہ سف کسٹ خکمتیں جو آپ نے سراسط النبویت سے کہا جو آپ نے تذلیمِ کتاب میں کہا یعنی کتاب کی بضاحت کرتے ہوئے جو فرمایا تو جتنے بھی آپ کے علوم تھے یہ سف کسٹ خکمت کے اربطے آیا اس کے بعد یہ دو چیزیں مستقل ہیں اس کے بعد اکتیس ہی چیز نے فرما دےنا چا ملی فرقی ہی اور بات کرے یعنی سفتیہ یہ ہے یہ مستقل قنوان ہے یہ مستقل فرنیسہ ہے قضائد نبوت میں سے جو کہ نبوت کے شکوت کیا جاتا ہے جو کہ نہ تعلیم کا حصہ ہے اور نہ تلاوت کا حصہ ہے بلکہ ایک مستقل قنوان اب یہ سفتیہ کیا ہے یہ سفتیہ کیا ہے سفتیہ کہیں پاک کرنے کو اور اگر ہم تھی دیکھو بار مقامات پر قرآن کریم میں سفتیہ کی اہمیت تو اس کو کت بتایا ہے کہ کتھ سنواتے ہیں چاہ سنواتے ہیں قد افلاح من بسکاہا و قد خاظ من بسکاہا قد افلاح من بسکاہا یقینا پوری کامیابی اس شخص جس نے کہتے لکھ کو پاک کر دیا جس نے کہ جون تعالیٰ برباد کر دیا احراب کر دیا جس نے کہتے لکھا وہ بہت جاہر وہ کس خواب وہ برباد ہو دیا خواب مرچی میں مرد دیا اس شخص جس نے کہتے لکھا سریتوں کو بنایا نہیں اس حالہ کرتے ہیں پرکیا کو بھو رکے صلاح کلی کا اللہ صبح و تعالیٰ نے سبب کرا دیا ہے اور صلاح کیسے عربی قائدے کے مطابق کلی کا میادی رکھتے ہیں صلاح اس کا میادی رکھتے ہیں جس کے بعد نظر جاہا ہے کہ یہ یہاں پرکیا نفس جو ہے اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنا بیادہ ہے وہ اتنی بئی بات ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ فرد صلاح کلی جو ہے وہ تفقیہ نفس ہے اس معنی میں نبی کا یہ فریضہ جو کہ تفقیہ کے مطلق ہے جس کے لئے اہمیت کو کچھ زیادے ہو جاتا ہے اور دوسری مقام پر آتا ہے دوسرے مقام پر آتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی آیت ہے اس کے مطلق کے جس نے کرباق کیا اپنے آپ کو قد قد اللہ کیا ہے قد اخلاح من کو ذکا وذب رسم رب پہی فصل قد اخلاح من کو ذکا جس نے تفقیہ کار کام پورا کر لیا جس نے اپنے آپ کو پار کر لیا تو فلا یاد یہاں بھی تفقیہ سے صلاحیادی کی فکر صبر کرا دیا ہے تو اس معنی کر کے تفقیہ میں کس معمولی بات نہیں جس نے کہ احماض برتا جائے یہ جسے احماض برتا جائے کہ یہ آتی جاتی بات ہے اور اس کی تھی خاص احمیت میں تو پہلی بات یہ کہ نبوت کے فرائد میں سے تفقیہ کو قرار دے لینا احماض برتا جائے احماض برتا جائے احماض برتا جائے یہ ساتھ کہہ دینا اور پھر اس کے بات کہنا ہے یہ علم حمول کی تعالی و حکم یہ خود اس چیز کو ثابت کر رہا ہے تفقیہ اپنی احمیت کے لحاظ سے کسی دوسرے طریقہ علم جس سے کم نہیں ہے اور میں ایک اوٹ سے یہ بات دیکھو تفقیہ نفس یہ تفقیہ کرب تفقیر دل کا پاک کرنا دل کا نبی جسم کو بناتا ہے لیکن دل کی طاحت میں بناتا ہے نبی کا خطاب دل کی طرف ہوتا ہے اولاً وہ دل پر مخاطب کرتا ہے وہ دلوں کی اصلاح کیلئے آتا ہے وہ دلوں کو بناتا قرآن کریم کو اگر آپ سے یہ فرح اوضر کلتاتی یوں نوم دیں نہ سادہ فائرہ دے نہ مال نہ بچے فائدہ دے مگر کیا دے 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 روبہ دے جیسے یہ نام ہے دان نفیق انتر کوئی فسدہ آو جسم ملجا اچھی طرح جان لو کہ وہ کوئش کر ہوسرا کیا ہے دن یعنی دن کے سوار پر جسم کا سوار موقوع ہے جسم کے سوار کا مدار دن کی اصلاح پر خدا سے لیا جاتا ہے دن کے واستے دن کو واستہ ہے دن کو شیری ہے جس شیری کے راستے سے خدا خطہ جاتا ہے اگر دن کو نکال لو تو ہر خطہ ختم ہو جاتا دیکھو حائے تقوی میرے حضرت اللہ سماعہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ اگر آپ ایک لب میں ادا کرنا چاہیں تو وہ خق حضرت اور آیت میں جس قسم کے بات فرماتے تھی یہ دین کے متعلق تو بغیر کتاب سنت کے اشتہار کو کوئی بات نہیں کرتے جید قرآن حدیش کے دی یہ بات فرمائی تو اس کے بات قرآن کی آیت پڑی آئے یا یوہ ناصر بدو غبت ملذی خلق ملذی نمی قبل تال لکم تستقون اے لوگو بندلی کرو عبادت کرو کسی اپنے پر بدگار جس نے تمہیں تعدا کیا تو تم سے اہلے لوگ تھے تمہارے باپ داداوں کو تعدا کیا کسی لئے کرو بندلی تال لکم تستقون تا تمہیں انسانوں کے انسانوں کے تعدا کیا جانے کا مقصد کیا ہے عبادت عقضیت تمہار حرق جنہ والانس اللہ لیا بکو جنہ نے اس کو عبادت کیا عقضیت 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 تا تا اس معنی میں تقوی حاصل عبادت تمام قرآن کی تعلیمات کا نچور ہے تقوی 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 کا مقام کیا کون سا ہے حدیث میں حدیث صحیح ہے سرمایہ نبی پاک صلی تقوی 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 مقام یہ ہے تقوی کا مقام یہ ہے تقوی مقام یہ ہے اور اپنے سینہ پاک کی طرف میں یہ پاک صلی انشارہ کیا ہنگر کی تقوی جس میں اللہ کی نشانیوں کی ترسل کی تازیم کی تو یہ دلوں کے سپ تکیم ہویا محل تقوی دل ہے محل تقوی دل ہے منشاہ تقوی دل ہے دل ہی کے مقام سے تقوی کی چر لگتی ہے تو تقوی کا رخ دل ہی میں بنکتا ہے وہیں پھلتا ہے وہیں پھول لاتا ہے وہیں پھل لاتا ہے وہیں ہوتی ہے تو دل کا اگر باب پجڑ جائے تو تقوی دل بنیان آئے اس نے کہا دل بتا تا مُن کے حج اپر ازارا کعب یق دل بہتر دوسرے چیر میں ایک اتر اے ہاں ہوتا ہے تلتیز کا لیکن بہرحال میں پڑھ رہتا ہوں اٹھ ہزارا کعب یق تعلق حدیث سہین آتا نمازے کی لوائے مطلبہ سید نے حضرت عمر گزر رہے تو صاحبہ کی دیکھا اور کہا کہ ماں آتی یہ مُقب ماں آتی یہ ہو گئی ہے اے کعبہ کتنا پاک ہے وہ کتنی تیری پاکیزہ ہوا ہے لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ تیرے اللہ کے نصید اس سے زیادہ اقرام والا ہے اس لیکن مومن کا خلق کعبہ صدرت ہے اس لیکن شاید نے یوں کہا کہ از ہزارہ نے کعبہ یک دل پہ صدرت تو غلق نہیں دل بدست عمر از لاران کعبہ یک دل پہ صدرت حج دل کی نیجت درست ہوگی تو حج حج بنے گا حج اکبر بھی بنے گا حج اکبر بھی بنے گا اور اگر نیجت سلک درست نہیں تنہا حج اکبر ہے اکبر تمہیں لیکن تو اس معنی یہ بات ہم سلوہ میں سلوہ اکتا رہا تھا خیار دل تش میں برد سلوہ 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 تنہی اکتا بہا سلوہ دل تو دنیا ہے دنیا ہے جس انسان کے طرح انسان بنتا ہے دل اور دل اگر تمہر گیا تو انسان تمہر اب وہ ادو وہ آمان وہ ادو وہ آمان وہ چیزیں جن سے دل بنتا ان کے تمام متعلقات کو ہم سلوہ کے نام سے یاد کر کرتے ہیں جیسے ہم سے ثبوت کہیں گے یا علوم بات نہیں کہیں گے یا اسے قد کیا کہیں گے مختلف ناموں سے جس نام سے بھی پکار لو تو خور حضرت اللہ علیہ کہ تم سن سلوک کہ لو سن سقوی کہ لو سن احسان کہ لو جس نام سے بھی پکار لو اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ کتاب صندوق کے ثابت ہے اور میں یہ کہوں کہ جر والے علوم اگر دل کا سماغ اور دل کی اشلا نبویت کے بنیادی چیزوں میں سے ہے تو ہم کہیں گے دل کے سماغ میں کا علم جو ہے وہ بھی دل کے بنیادی علوم میں ہے تو اس دنا پر تصور یا صدوق یا تسکیع قلب ہم اسے یوں نہیں کہہ سکتے ہیں علوم قلب یا علوم کا دل کے سماغ میں والے علوم یا وہ پن جس میں دل کے سماغ میں کی کے متعلق بات جاتی ہے اس کے ذرائع اس کے طریقے اس کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ دل کیا سے سماغ ہے تو دل کے سماغ میں سے مراجی صرف نہیں ہے کہ دل سماغ لو تو بات 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 نماز ہوگی کیا دل جب پات ہوگا تو تم سب سے بیانا نماز روزے کے سماغ کیونکہ دل بنتا ہے خدا سے تندک سے خدا تندک نصیب ہوتا ہے شریعت تباہ سے جب شریعت کا تباہ نہیں ہوگا تو دل بنا ہوگا نہیں تو بھر حال یوں کہا جائے گا جو جملہ تصغف کہنا سلوک کہنا سب جو دل کے ساتھ بتا دی جو جملہ لیوں جو دل کی شفاری کے متعلق ہے اس کا تذکیہ کے متعلق ہے اس سوا میں کے متعلق ہے انہیں تصغف کے نام سے یاد کیا گیا تصغف کا لفظ کوئی بات کی پیلا وار ہے لیکن حقیقت تصغف جو ہے وہ بات کی نہیں بلکہ بخور حضرت رحمت اللہ کے جان ایمان حقیقت دین اور شریعت کی روح تصغف کی حقیقت کیا ہے خدا اند قدوس کی رضا کی اپنے اندر اخلاف کامل زیادہ کر کے شریعت کے جملہ ظاہری اور باطنی آحکام کو اس کی حقیقت کے ساتھ اتنا لینا یہ حقیقت تصغف بات اگر یوں کہیں کہ محید تصغف کا لفظ باہر سے آیا ہے یہ نئی چیز ہے زمانہ نسالت میں یا وہ زمانہ جو یعنی صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں اس لفظ کا وجود نہیں پایا جاتا تو ہم کہیں کہ بہت ساری چیز جو کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے قرون اولہ میں موجود تھی اور نبی پاک سسم کے زمانے میں موجود اگر نام بدل دیا جائے تو نام کے بدلنے تو نام تصور سے نہ کہی اسے علم احسان کہلی دیا حدیث کی اسطلاح میں یا حضرت رحمت اللہ کے یوں فرمایے تبتے تھے کہ علم حصول تقوی کا علم کہلی دیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے یا یوں کہی کہ ہم اسے فقہ بات بھی نہیں کہہ سکتے جیسے ابو فقہ تعمیر الظاہر والباطن فقہ کیا ہے ظاہر کا بھی بنانا اور باطن کا بھی بنانا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور اپنے نام کے لحاظ سے لفظ کے لحاظ سے تو بیت کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے اور اپنے علوم کے لحاظ سے اور اپنے مالہو وما علی کے لحاظ سے یہ فتر بلت نہیں بلکہ دین کی حقیقت جو ہے متشبت میں اس سے بحث کی جاتی ہے علوم بتائے جاتے ہیں اور اس کے متعلق کا جتنی باتیں ہیں ان سے بحث کی جاتی ہیں اور بات یہ ہے کہ نبی اکرم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صدق وآل صدق کے زمانے میں آپ کی شخصیت جو تھی وہ جانے تھی آپ کے اندر جو علوم تھے بات کے دور میں جو علوم مختلف شاخوں میں تقسیل ہو کر مختلف صورتوں سے ان کی ترقی ہوئی اور مستقل علوم بنے مثال کے طور پر تقسیل تقسیل کا علم ستے کا علم یا علم تلا یہ نبی پاکسیل صدق کے زمانے میں اس محنہ کے لحاظ سے رائع نہیں تھے لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے کہ تقسیل کا علم کیونکہ نبی پاکسیل کے زمانے میں نہیں تھا یہ غلطی ہوگی اسی طور پر کہہ دے کہ ستہ کی تدوین اور ستہ کا بننا جو ہے اس طور پر جیسے علم ترسیل اور علم حدیث اور علم صفح بات کے زمانے میں مدنبر ہوئے تو ان کی خاص صلاح بنی اور وہ خاص مجھ سے آگے پڑھے اسی طور پر وہ علم جو علم ارسان و سقوی تھا جو دل کے بنانے کا علم تھا وہ بھی بات کے دور میں مدنبر ہوا اسی طور پر جس طور پر کے تدویر دوسرے علم دینی یاد ہوئی تھی تو اگر اسے ورد نہیں کہا جاتا تو اسے کیوں ورد کہا جاتا اس لحاظ سے ہم کہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے تشوش جو ہے وہ حقیقت دینی یا آمال شریعہ کے ان حصوں کا نام ہے جو تشوشیت کے ساتھ دل کی متعلقات سے باہت کرتے ہیں اس کو چلنے کے طریقے بتاتے ہیں اور اس کے احکام کی حقیقت کو بادے کرتے ہیں اور ان احکام کو کس طور پر اپنایا جا سکتا ہے اس کے متعلق ہمیں ہرایات دیتے ہیں اس علم سکتا ہے اب انہیں تصدف کس طور پڑھا کجھ مستقل حیثیت سے اس نے ہم کی حیثیت کیسے اختیار سکتا دیکھو حضور حضور صلی اللہ کے زمانے آپ جو دین لے کر آئے آپ کا دین انتہائی کامل انتہائی جانے انتہائی ہر رخ سے کامل تھا اس کسی کبھی نہیں تھی اس میں ظاہر کے والے بھی احکام تھے اور باطن والے بھی احکام تھے جیسے حضور صلی اللہ یہ اشار فرمایا کہ دیکھو نماز کو تم پڑھو اسی طور نماز کو قائم کرو اسی طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز بغیر حضور فلق کے نہیں جیسے دوسری طرف آپ نے احکام دی دن کی اصلاح کے تینے سے بجنے کا حضور قرآن حدیث میں آتا ہے غیبت کی قرآئی قرآن میں کی گئی ہے اسی طور پر وہ تمام ملقات پاسدہ اور وہ تمام اخلاق جو باطن ہیں اور وہ تمام طریقے جو غلط ہیں اور جن جڑے دنیاں ہیں تو سب کی نبی پاس دنی جو ترائی بیان ہے تو اگر ہم ان احکام کو جو کہ جاہر والے احکام ہیں ان کو ہم لیتے ہیں تو باطن والے احکام کو کیسے چھوچ سکتے ہیں میں یوں ایک او سر رکھ کہوں گا کہ جاہر کے آکام سکھا تو سکھا کے نام سے مدبر ہوئی اور باطن کے احکام کی سکھا وہ تصمی کے نام سے مدبر ہوئی اب در بات یہ تھی کہ جاہر والے احکام کیونکہ جاہر ہیں جاہر والے احکام کیونکہ جاہر ہیں اور انہیں ہر ایک دیکھتا ہے اور ان میں اس قدر پہ عید بھی نہیں کہہ راؤ بھی نہیں ہوتا اور باطن والے احکام جو ہیں اور باطن والے معاملات جو ہیں وہ گہرے ہیں جیسے باطن چھپا ہوا ہے اس پر آمار بھی چھپا ہوئے اور ان کی حقیقت بھی پورے طور پر ہر کس ناقص پر نہیں کھلا کتی اس بنا پر اس کے پن کو پورے طور صد تراشت کلندری تھا کھلا تراش لینا اور کہہ رہینا کلندر بن رہے کلندری آتی 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 کلندری کے لیے یعنی کلندر مراد یعنی صحیح معنی صوفی بننے کے لیے صوفی بننے کے لیے انسان کو ظاہری احکام کی بھی ضرورت پرتی ہے اور باطنی احکام کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت صرف جاننے کے درجے میں نہیں بلکہ عمل کرنے کے درجے میں پڑتی ہے وہ پھر صرف عمل صرفی عمل کے لئے ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کی حقیقت کو لیتے ہوئے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو گویا قلندر یا سوٹی بننے کے لئے آپ کو شاہر بھی چاہے باطن بھی چاہیے وہ صرف باطن صرفی باطن نہیں چاہیے اپنی حقیقت والا باطن چاہیے وہ باطن جس باطن کے ہر سب عمل میں پڑا بندر قدوس کی کی عظمت رجی ہوئی ہو اللہ محبت رجی ہوئی ہو اللہ سبح رہم تعالیٰ کا اخلاق اس کے ضرورت ضرور میں اُدھر چکا ہو سمو چکا ہو دین کی حقیقت اس کے ہر عمل کے اندر وہ عمل باطن والا عمل کا اور اگر باطن ایسی صرف باطشیت کا نام ہے اسے ہم نہ باطن علوم کہہ سکتے ہیں اور نہ اسے ہم باطن کی اصلاح کیا سکتے ہیں باطن بنتا ہے آتانی چلی پر تمہارا ہمیں عمل اعجب رہا تھا یہ عمل میں باطنی آپ کو رہے ہیں حضرت اللہ رہ کے بڑے رالی آپ اس کے مراد گہ رہے ہیں اور ہر ایک حشیت سمیہ میں بھی نہیں آتے تو نبی پاک سلسل کے دمانے میں آپ کو جاتھ دین کو چلا اس کے دین کے چلنے میں دین کا شاہر بھی تھا دین کا باطن شاہری آقام بھی تھے اور باطنی آقام بھی اب بات کے بھو جب دین نے فروف پایا دین نے فروف پایا تو ہر بھی جیسے مستقل ایک ایک حیثیت بنت ایک ایک خاص حیثیت کی حامل بنتی چلی گئی اسی طور پر یہ دین کے مطلب چوب ہونے بھی مستقل حیثیتیں حاصل کر کہ ادا کا شعبہ الادہ ہو گیا افتا کا شعبہ الادہ ہو گیا اسی طور پر یعنی جہاد جو مجاہدین تھے جہاد کرنے والے ان کا سپاہیوں کا شعبہ الادہ ہو گیا علم کے رخ سے آئیے تو تفصیل کا صرف شعبہ الادہ نہیں ہوا بن کے تفصیل کے اندر مختلف چوزے بننے ہیں علم التفصیل تو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ یوٹی کی اتکان کو دیکھیں تو مستقل اٹھارہ یا سی دیارہ علم پر اس میں بحث دیا یا سی دوسرے لوگوں نے ادیسی طور پر اگر آپ دیکھئے علم حدیث علم حدیث ایک علم کا نام نہیں بیسی اچنا احکام بیسی علم حدیث کے اندر آگئے حدیث سے متعلق بیسی علم ہیں جو کہ حدیث کے ساتھ متعلق ہے فکہ جو ہے فکہ صرف احکام سے غیان کا نام نہیں ہے اس کے اندر فکہ کے اندر کتنا علم پرادہ ہو گئے ہیں اسی طور پر فکہ ہے باتنی جب وہ احکام جو کہ باتن سے متعلق تھے جب وہ مدون ہوا جب اس کی طرف کی یعنی جب وہ چالو ہوا تو اس میں باتنی اس قسم کی صورت میں تعدہ ہونے شروع ہو گئی تو اس لحاظ سے ہم یوں کہیں گے کہ تصمیف کی ابتداء یعنی اس تصمیف کی یعنی حقیفت تصمیف کی ابتداء جو ہے یہ نہ تو کرنے ثالث میں ہے نہ کرنے ثانی میں ہے بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ جس وقت سے اعلام آیا بلکہ نہ یوں کہوں کہ ہر نبی جو تھا جو نبی کے قلب کی اصلاح کا دائی ہے اور حقیفت میں ہر نبی قلب کی اصلاح کا دائی ہے تو اس لحاظ سے جب سے کہ نبیت کا اصلاح قائم ہے اسی وقت سے ضرور کریں تعدہ کے لحاظ سے اس وقت سے جس وقت اللہ میں نے کہا دا نا انی جائے جنس اللہ سے خلیفہ تو خلافت الہیہ مستحقم ہو نہیں سکتی خلافت مجود میں آ نہیں سکتی جب تک کہ بندہ خدا کی صفات کو نہ پتھائے جب تک کہ خدا کے احکام کو نہ پتھائے جب تک کہ خدا کے منگ میں نہ رہتا جائے اس وقت تو خلیفہ ہو نہیں سکتا کچھ تمام جو ہیں جس یہ جو ہیں یہ سلوک میں سے باست ہو دیا اس پر چلنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں اور یہ خلافت کس طور پر خلافت حقیقی حافظی جائے یہ سمام چیزیں جو ہیں سلوک متعلق ہیں اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ادل اتدا ہے عبد انتہا ادل سلوک ہے محبت اگر ہم ہوں کہیں کہ سلوک ازل سے ہے اور ازل تک چلا جائے وہی نوجیت ہے جس کے بعد یہاں تک تاریخ ہی شماحیق کا تعلق ہے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دابت چلی اس لفت سلوک ہوا حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ جہاں کے مباحث احسان حضرت نے ان تمام چیزوں کو لے لیا کہ کیا کیا ہے اسی طور میں غیت القفاء میں مختلف صحابہ کے واقعات مختلف صحابہ کے متعلق جو کچھ کہا صلی اللہ صلی اللہ یعنی سلاثہ کے متعلق وہ سلوی پاک میں آ جاتی بہرحال ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد علیہ علیہ وسلم ہی نے جو تھا سلوک کی داخل تھی اور ہمارے حضرت مطابق سلوک تیشان کتاب و سنت ہی کا دوسرا نام ہے اور کتاب و سنت کے پاہ کسی جائز سلوک کا وجود نہیں یعنی سلوک کو اگر حاصل کرو گے تو سلوک اس کے لیے تمہارے لیے کتاب و سنت کا سہار لازم ہمارے دشمن مغربی مستشت کی تو اب تک کاری ارسے تک اکبر اطراب کرتے رہے کہ 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 تو میڈان سے آئی ہے کہ 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 سلوک آیا کہ کہ آیا لیکن اب بات کے دور میں جب انہوں نے زیادہ جہراؤ انہیں کہے اب جو جاننے کا علمی لحاظ یعنی جاہر کے لحاظ کتاب کے لحاظ حقیقت کے لحاظ نہیں حقیقت کے لحاظ ہوتا تو مسلمان کیوں نہ ہوتا تو یورپ میں دو عمام مانے گئے ہیں سلوک کے موٹ ناشنان اس کا ابھی انتقال ہوا ہے کچھ ہوا دوسار ہوئے نکل تو ناشنان نے لکھا تہلے یہ کہ یعنی جو کہ اسلامی کے ثروف ہے تو قرآن و حدیث کے انتہائی چھوہ اور دوار سے اور انتہائی عبادات کے حلوث سے تعدہ ہوا یہ باہر نہیں اندر دی چیز ہے اور اسی طرح میں سلطن کو آخر میں اپنے باہر ہم اندر رہا تھا کہ غیر بھی یہ مان دے کہ اپنے گھر کی ہے اور غیر کو ہم اس لیے غیر کا حوالہ نہیں دیتے کہ ہم ان کی کسی بات کو حقی سمجھ دیں وہ بے کچھ بھی کہتے ہیں ہمارے حق میں بھی کہتے ہیں اس میں ان کی دشونی کوئی بات اپنے سمجھ بات محمد ی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گا وہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو بناے گا اور جو ذات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ لیتا ہے اور ظاہر کو لے لیتا ہے وہ ظاہر کے لحاظ سے چکنا ہی ظاہر کی عبادت میں کرتا ہو ہم ظاہر کی عبادت کا احتفاف نہیں کریں گے لیکن ہم کہیں گے کہ وہ کاملیت جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں ہے اس نے حاضر میرے حضرت عحمد اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب آتے جاتے تھے تو حضرت تو کچھ پہ تاریخ فرماتے نہیں ہے آئے حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو آج دین کا مقصد یہ ہو گیا ہے حضرت کی کہنے کا مقصد میں قریب کری تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا اصطبع اصطبع میں اتنا ہی کاری ہے کہ آنکھ میں ترمہ ڈال لیا یہ سب ساتین کرتے ہیں سادنبان نہیں اور پر جو سلوک ہے مقاصد ہو زاہر کی پاغربی کو اس طرح زاہر کی جاتیتوں کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ سلوک یا نہیں اصطبع محمد اس طرح سمجھو ہے وہ کارکانے لوگ فرمایہ ہم زاہر کے اصطبع سے روکتے نہیں ہیں بغیر واہر کے اصطبع ہوتا نہیں لیکن زاہر کے ساتھ ماتن کا بھی تو اصطبع ہو احوال جو ہیں وہ احوال محمدیہ کے مطابق ہوں جیسے کہ کار ہے ویسے حال بھی تم حضر سلسل تک کار تو پھر ہمارے حضر شاہ صاحب سے ایک چیز بڑا کرتے ہیں تمہارا کرتے ہیں کہ وہی ہوگا شایدہ جمال اصطبع حال حال اصطبع ہو کار کار اصطبع حال بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو کار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو یہ نہیں کہ ظاہر میں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے تباقی بات کو دے لیا اور بعد دن کسی چیز کوئی نہیں حضر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیل مارے حضر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیتِ الہیہ کا جو رنگ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کی محبت تھی خدا کے ساتھ جو کہ آپ کے احوال باطنیہ تھے اور جو آپ کے مقاماتِ باطنیہ تھے ان سے بھی تو کوئی رنگ ہو اس سے بھی تو کوئی تعلق ہو اس کا بھی تو کوئی رنگ لیا جائے جب تک وہ نہیں رنگ لیا جاتا تو اسے اتبا کیسے کہہ اتبا کامل ہوگا اسی صورت میں جبکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتبا کی کوئی کرو گے اور جب اس کی کوئی کرو گے وہ آپ کا رنگ تم میں دائرن بھی آئے گا اس وقت کریں گے کہ تم کامل اتبا والے ہو اور میں یوں کہوں کہ دعوت کو کچھ بھی نہیں سوائے جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا اختیار کرو اس رخ سے اختیار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں باطن کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو اور جو ظاہر کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو تمہارے ظاہر والے احکام پر چلنا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر باطن والے احکام کی چاشنی نہ ہو جب تک اس کے اندر نکال کے طور پر آپ نماز کرتے ہیں آپ کی نیت خالد نہیں آپ کی نماز کی تعلیم آپ حج کے لئے جاتے ہیں ریاہ کے ساتھ جاتے ہیں اسی طور پر ظاہر والے احکام کو باطن والے احکام باطن والے احکام کے محتاج ہیں وہ جب تک کہ ظاہر و باطن ظاہر و باطن کا انسان جانے نہیں ہوتا انسان کے اندر کاملیت نہیں آتی اسی کاملیت کا نام صلوح ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ شنجد قدا ہے اور قریق قدا ہے یہ چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقہ یا باطنی عظوم شریعت کا ایک جد ہے اور وہ جد اپنی اہمیت کے لحاظ سے ایک پل پر چھایا ہوا ہے پل پر وہ جد چھایا ہوا ہے پل پر وہ جد چھایا ہوا ہے یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کی اہمیت اس قدر ہے انسان کے طور پر باطیں آتا ہوں کیونکہ یعنی طریقہ کے متعلق ایک ہی بات تو میں لیتا ہوں کوئی طور پر شریعت کا اخلاص کے بغیر اس قیمت پرکہ کے برابر ہے پرکہ کے برابر ہے اگر خدا کی رضا کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگا تو بہاروں کے برابر آمن ہو تو بہر بھی حقیقت نہیں اور اگر خدا کی رضا کے لیے آمن ہوگا تو جیسے میرے حقا سجد عبدیاء حضیر خدا محمد مطفا حضرت اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا یا مہار تو اخلص یکسی کا خلیق اے مہار اخلاق کو اضیان کریں سورہ قدر حضرت اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا آئے حضرت ابو حریرہ نے جو وہ حدیث بیان کی تھی تین دفعہ برہوشوں سے گلے تھی جس میں یوں فرمایا تھا کہ تاری کو بلایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کیونکہ تُو نے کونسا عمل کیا کہ میں نے اللہ تیرے لیے میرے کتاب کو سیکھا کہاں میرے لیے پڑھا تھا کہ اتنے کہا تھا کہ منا تاریل اور عالب کہلایا جاؤں تو تُو نے کہلایا جی گیا تُو نے اپنا حصہ لے لیا اسی طور پر جلزات کو بلایا جائے گا اسی طور پر صحیح کو بلایا جائے گا لیکن کیونکہ اخلاق اندر میں ہوتا ریا تھا تو تمام کی زندگی میں وہ جائے گو کر رہا تھا تو میں نے لکھا رہا تھا کہ پورا دین پورا دین جو ہے وہ اخلاق کے سب پر اتنا جاتا ہے اور حلوق کا مقصد کیا ہے اخلاق کو حاصل کرنے نہ سقوہ کو حاصل کرنے نہ اگر تمام یعنی جو تمام یعنی جو انہی کے ہم تسبب اسلام مقامات کہتے ہیں توحید، توقل، تفرید، تجدید اسی طور پر یعنی تسلیم و رضا اور اخلاق فاطلہ کو حاصل کرنا زیبر وغیرہ اور جتنے برے اخلاق شاہری اور باطنی ہیں ان سب کو چھو دینا یہ جتنے بھی چیزیں ہیں تو جتنے اخلاق فاطلہ ہیں یعنی ٹھک ہوا، رضا ہوا، تجدیم ہوئی اللہ کا توقل ہوا، اعتماد ہوا یہ جتنے بھی چیزیں ہیں زیادت سے یہ سب ہم کتابت سنت سے تابت ہیں جب کتابت سنت سے تابت ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ پورے کے پورے سلوک میں ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ خارج کی کسی چیز کے ایک جز کی بھی ضرورت نہیں چنکے سے برابطی سلوک کے سماعت کے لیے کتابت سنت کے باہر کے دائرے کی ضرورت ہے کسی چیز؟ کتابت سنت میں جو سلوک ہے تو کتابت سنت کے دائرے کے اندر پیار ہوتا ہے وہ واحد اگر کوئی چیز آپ کو لفظوں کے لحاظ سے دکھائی دے گی تو اسطلاحات کیونکہ تصمت میں آگئیں وہ اسطلاحات جو شاہد کے لحاظ سے باہر سے آئیں ہو لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ باہر باہر چیز نہیں جب کوئی فن بن جا رہا ہے تو اس میں اسطلاحات کے بغیر جو ہے کچارہ کار نہیں رہتا ضرورت بستی ہے اسطلاحات کی تو اگر آپ کسی نئی اسطلاح کو لے آئیں اور اس کے اندر وہی بار جو پرانے کی کیونکہ حقیقت کتابت سنت سے ثابت ہے ایک نئی اسطلاح کے ذریعے میں آپ علا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حق واقع ہر فن کی زبان ہوتی ہے اور اسی طور پر صلوک کی زبان ہے اور یہ صلوک کی زبان کیونکہ میں جیسے پہلے ہوں کیا صلوک خامس فن ہے وہ ساری اس کی ایسی چیزیں ہیں یعنی باطنی احوار ہوتے ہیں وہ باطنی احوار کی ملکتی ہے ایک تو ہیں احکام اور ایک ہے نتائج احکام اور ایک ہے افعار وہ ایک ہے سمرات احوار سمرات احوار کو آپ احوار کے نام سے یاد کریں تو سب وہ احوار جب پختہ ہو جاتے ہیں تو بقام بن جاتا ہے لیکن یہ سمرات احوار جو ہے ہر دھرے کا سمرہ جو ہے مختلف دلگا حال کی کیسیت میں مختلف ہوں گی تو اب مختلف حالتوں کے مختلف نام رکھتے ہیں اب ہر شخص جو ہے تو ان حالتوں کی حقیقت کو جانتا نہیں مطلب کو سمجھتا نہیں تو اس لیے سوسیہ نے اب ہر شخص جیسے ڈاپٹر ہوتا ہے تو مثال کے طور پر بخار دائر کے ڈے ہاتھ سے تک شادیوں کو بخار ہے لیکن ڈاپٹر سے مختلف کر دیں یہ دوہرے کو مختلف مختلف کر دیں کیونکہ مختلف ان کے ملاجوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی کیسیتوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر مختلف انہوں نے اپنے بھی طور پر مقرد کر رکھی ہیں اطلاحیں مقرد کر رکھی ہیں تو سوسیہ نے اسی طور پر تم اور اسطلاحات مقرد کی تاکہ نہ جاننے والے ہماری اسطلاحوں کو اسطلاحوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بات کو خلق طور پر استعمال نہ کرنے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قوم کی زبان جو ہے مقردوں کے لیے عجمی کیا مطلب؟ تجھے ہماری اسطلاحات کو نہیں سمجھتے مطالب کو نہیں سمجھتے ان پر یہ حال گزرا نہیں ہے تو اس حال کی حقوقت کو کیسے جاننے تو میرے کہنے کا متعاہ یہ ہے ایک صلوق کے احوال کے نام اور اسی طور پر اطلاحات جو ہیں اگر کوئی شخص ان کو نہیں جانتا یعنی اور اس بنا پر انکار کر دیتا ہے کہ یہ اسطلاح قرم اول میں نہیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی تم ٹھکے گی کتنی اسطلاحات ہیں کیونکہ قرم اول میں نہیں تفسیر تھی میں تو یوں کہوں کہ تفسیر کا لفظ جو ہے قرم اول میں اس معنی میں کہاں مستعمل فقہ کا لفظ جو تھا قرم اول میں اس معنی میں کہاں مستعمل اس طور پر دوسری اطلاحات کو لے رہی گئی ہے اکثر اطلاحات جو ہیں اس بار میں آکر بنی ہیں تو جب آپ ان کا انکار نہیں کرتے تو یہ غریب تسموسی کی کیا کسور ہے تو آپ انکار کریں انکار نہیں کرتے لیکن انسان جو ہوتا ہے جس تو نہیں جانتا اور مقتدانہ بھی اس کے لئے مشکل ہوتا تو اس کا دشتر جانتا اس کی مخالفت کرنی جروع کر دیتا اس پر اثرالات کرنی شروع کر دیتا کیونکہ دیتا حقیقت اطلاح حسانہ جاتا جو حقیقت وہ نہیں جانتے پتبات مرانی شروع کر دیتا ہے پلاہ بات یہاں تھی پلاہ بات ہے تو بہرحال نیت کر رہا تھا سلوک اپنی حقیقت کے لحاظ سے اپنے جملہ بنیادی مسائل کے لحاظ سے اور اپنی جملہ حقیقتوں کے لحاظ سے اور اپنے جملہ احکان کے لحاظ سے اس کی جانت پر جو تھی وہ نبی پاک تھی تعلیمات تعلیمات سے رکھنی گئی تھی اور احوان اور ثمرات جو تھی جس طور پر کہ محمد صلی اللہ ہم صلوک ہی کی مختلف کیا کے یاد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ فارت کا صلوق چاہتا ہے وہ اپنی صلوق تھی اور صلوق کہتے ہیں چلنے کو آپ تدا کی تفجہ جے تو صلوق ترا کو جو ملا تو ملا اسی طور پر صحابہ کا صلوق جو تھا وہ بھی پیا ہوا اور وہی صمرات ات کے جو ہوتے ہیں احوان اور قیسیات جو ہوتی ہیں صحابہ میں بھی تھی دیکھو موٹی بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ افطابہ پیدا ہوتا ہے یہ بات کے طور بات جانعیت اس قدر ضیادہ تھا اور اس قدر یعنی کھڑی ہوئی اور واضح تھا کہ ایک تھن کو دوسرے سے جدا کر کے چیکھا نہیں جاتا شہاب اکرام جو تھے وہ ظاہر کے بھی جانع تھے اور باطن کے بھی جانع اور دو حتابین میں بھی یہی جانعیت رہی اب جب کہ دو حتابین کے دوڑ کے پاس جب اسلامی معاشرے میں اس محلال آیا اور وہ حقیقت رفتہ رفتہ جو تھی پہلے جماعت سے جماعت متاثر ہو کر دین کی حقیقت کو لیتی تھی اس سے صاحب کو بھی لیتی تھی باطن کو بھی لیتی کیونکہ مقصود تاریمات سے صرف لرزوں کی ادائی بھی نہیں اگر قرون قرون میں قرون صلی اللہ علیہ وسلم تحادی الخیر میں الفاظ تصویر نہیں ملتے لیکن حقیقت سے تصویر اپنے انتہائی کمال کے ساتھ اس زمانے میں ملتی ہے رائی تھی آم تھی پہلی ہوئی تھی اور ہر ایک چھوٹ میں وہ اس حقیقت کا موجود کھڑے گوٹ پر نمائے لکھائی تھی شہابہ میں کیا فقر نہیں تھا سب اپنی حقیقت سے ساتھ نہیں تھا شہابہ میں تبقل نہیں تھا ان میں شکل نہیں تھا ان میں اخلاق نہیں تھا ان میں تصریم اور رضا نہیں تھی ان کے لیے خدا کے لیے سب کو جوٹا لینے کے جذبے نہیں تھے سب پچھل میں موجود لیکن وہ چیز جو تھی وہ اس طور پر چل رہی تھی کہ دہنوں میں آتی نہیں تھی پوری کی پوری جماعت اس دھن میں اپنی ہوئی اس بنامتر کوئی خاص آدمی نمائے دکھائی نہیں دیتا جب پورا کا پورا نجمہ ایک دھن میں ڈھنڈا ہوا ہو تو خاص شخص پر پوری نہیں اٹھے یہی حال تادین کے طور میں رہا اور یہی تادین کے طور میں رہا پھر جب جانے جب یہ جامعیت میں نے کرنی آنی باتے ہوئی پھر پھر جماعت سے جماعت متاثر ہونی بند ہوئی اور افراد کاملی پیدا ہوئی اب افراد پر مکاہیں جانے لیں تو فلا شخص جو ہے فلا شخص جو ہے فلا شاہد ہے فلا عابد ہے فلا یہ ہے اسی طور پر شخص سے پہلے سلس کے ایک سو پچاس اگری میں پہلے سوکی کا سوکی قدم استعمال کیا گیا یعنی اس کے ایک سو پچاس اگری میں استعمال کیا گیا ہے یعنی کتاب اللہ میں جو کہ تہنی کتاب جو کہ شائع ہو چکی ہے کتاب اللہ ہے اس میں اس چیز کا تسکرہ دیا گیا اب یہ سور مکول شائع کے کتاب اللہ کے دنے سے میں ہم اس کا کتاب اللہ وقول اس کے صحابہ کو اگر صحابہ کی صحابیت کا فضل اور کمال اتنا بلند ہے کہ اگر انہی نہ دزاہد کہنے کی ضرورت ہے نہ عادد کہنے کی ضرورت ہے صحابی میں سب پچھا جئے اب بات کے دور میں جو کہ اچھے رنگ میں حمیم ہوئے اچھا خدا اس کے رکوب کے اب اس میں بات کے دور میں باتے ایسے گریہاکار بھی زیادہ ہو گئے تو ان سے انتیاز کرنے کے لئے ایک چوری کی اس طرح جتھی وہ نکال جتے ہیں اب یہ سوٹی کا لفظ کہاں سے آیا سوٹیا کے لفظ سے آیا کیونکہ جنانی لفظ ہے یا سوٹ سے آیا یا کہاں سے آیا ہم اس کے پاس نہیں لیکن حدیثہ سے تشبور کیا نہیں وہ جو تھی وہ اوپر سے چڑھیا اب میں یہ کہوں کہ افراد کاملین جو تھے تیلے جماعت سے جماعت متاثر ہوتی تھی اب افراد کاملین جب تعدہ ہونے تکے افراد کاملین سے ہر ایک کا ہلکا حقہ بن لیا شہابہ کے دون افراد کاملین جو تھے شہابہ میں بھی آپ جو دیکھیں کہ بہت سارے شہابہ ان کے خاص ہلتے ہیں ان سے خاص پیت پایا جا رہا ہے اور ان سے جو ہے ابن مسروب کے ان سے بھرا ہوا ہے سو جو ہے مرہ تکا ہے تھی کی بنیادی ابن مسروب کے مطابہ پر ہے مسروب کے ساتھ وہ افراد کاملین رہے ان کا حتا قائل ہو گیا اسی طور پر بعضوں جو مدینہ میں سے ہوتے ہیں حلق احمد سے قائل ہو گئے وہ ان سے لوگوں نے لینا شروع کر دیا اب جسی طور پر جیسے صاحب کو لیتے تھے افراد کامل کو لیتے تھے اب یہ سلوک کے صلاح سے جو چنے ہیں یہ ان نسبتوں کے نام ہیں جو کہ علومِ الاشتیاں تو تردقاتِ الاشتیاں کی بنا پر ہر سختی اپنی نسبت ہوتی ہے خدا کے ساتھ یہ جو کہ اور نکل کیا جاتا ہے حضرت زہدین علی اپنے مقلبات میں نکل کیا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے ایک راستے جو ہیں انفاس و خلائت ہیں جو لوگوں کے ساتھوں کے برابر ہیں اس سے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر سلوکی آہتامی شریکت پر عمل کر کے خدا کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوتی ہے ایک نسبت قائم ہوتا ہے تو اس تعلق کو جب کے مطابع اور مبیجن ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے مستقم ہو جاتا ہے تو اس کے ارسا نسبت محمد علیہ السلام یہ اپنے کمال میں اور جانیت تو محمد علیہ السلام کی نسبت کی جانیت اپنی مستق اس قدر جانے جتنے بھی صحابہ ہیں آپ کے مطلب شعور آپ کی نسبت کے مطلب کمالات کے لگائیں ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو کامل ہیں جدی کے اکثر ہیں جدی صاروخ ہیں اسی طور پر حضرت حسنان کی نسبت ہے اسی طور پر حضرت علیہ السلام کی نسبت ہے باکہ حضرت حضرت علیہ السلام کی نسبت ہے اور جب مستقل نسبت ہیں جو کہ محمد علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کی نسبت ہے اور جہی نسبتوں کے نسبتوں کے شاہد ان سباز یعنی نبھنگا جانا تو نسبت کا دوسرے اوپر اثر ڈال دینا اور اس دوسرے کے دل کو متعلق کر کے اسی رنگ کا شاہدہ اس میں پیدا کر دینا یعنی یہ کہلایا جاتا ہے سلسلہ میرے حضرت علیہ السلام فرمایا جاتا تھے جیسے حدیث صدر کسی طور پر صلوق میں یہ سلسلہ کہلایا جاتا ہے جیسے چھجرہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صحبت صحبت سے آدمی قیادہ ہوتا ہے اور صحبت سے کیوں قیادہ ہوتا ہے؟ بات سے قیادہ نہیں بنا کرتا انسان دل سے بنتا ہے صحبت کی زیادہ کہتے ہیں کہتے ہیں جو وہ بات نہیں کرتا صحبت سے بات نہیں ہوتی صحبت قیمت آئے کرنی رہاں سے جاتا ہے انسان بتا ہے صحبت اگر کوئی کامل ہے تو وہ بات کرے یا نہ کرے اس کے دن سے جو شوائیں نکلتی ہیں اور اس کے دن پر جو خلا نہ کردیں وہ مستقبلتی تجلیات ہوتی ہیں بات آپ تجلیات کا توٹ جیک رہے آکھے استثر والاس جو fossبت میں باتنے والا ہوتا ہے اس سے قلپ کی حیط بردمی ہے قلپ کا سختہ لگتا ہے وہ قلپ زندہ زندہ ہوتا ہے کیونکہ اس مطلب سے رنگ لیتا ہے وہ تجلی کیونکہ صحبتی عزاد سے کلپ پر غارب ہوتی ہے اُس تجلی کی کوئی نہ کوئی شوہ اسکے قلب پر باتی ہے کس تجلی تجلی Jason مناسبت ہے تو مناسبت کے ساتھ اس سلسلہ اس کا رن اس کے سلسلہ آئے گا اور یہ جو سلسلہ اس کا قائم ہوتا دوسرے کے ساتھ تو جسے یوں کہیں گے کہ فلان کی نشبت فلانے دے گی فلان کا رن فلان پر چڑ گیا فلان کا حال فلان پر غالب ہو گیا یہ سوزت کے ذریعے سے ہوگا تو میں نے اعتقدر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی اب ابو بکر ہیں ان کی نشبت چلی ہے ان کی نشبت چلی ہے سلسل ہے آگے بعض سلسل میں حضرت فلان کی نشبت کو وہ خاص طور پر آگے چلایا گیا مثال کے طور پر یوں کہہ لو سلسلہ سروردیہ میں اور قادریہ میں انہی کی نشبت پر آگے چلایا جاتا ہے یا اسی طور پر حضرت فاروق کے عزب رضی اللہ عنہ کی نشبت ہے جنشبت بھی آگے چلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نشبت تو تمہار سلسل جاکر منتحی عمومی طور پر بنیو ہوتے ہیں اب کیا جنشبت کیسے ملتی کہ پھر نیر کرو کہ کرو نے ملا پہلے کرنے